اچھا یہ فل ٹائم جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ فل ٹائم اس کو پر جو ہے وہ بھی سالے سالے ڈال کے انہیں اس کو بنایا ہوا ہے یار بہت عالی اچھا اصل میں یہ جو تفیل ہے بسیقلی یہ اپنی چامپوں کی وجہ سے مشہور ہیں مجیبوریاں چا نکھڑے دیاں بس نالی نکھڑدا کوئی نہیں ساڑی ہریوئی کھیڑ ہے قسمت دے دہائی دیتے لڑدا کوئی نہیں یہ لڑائی آلا ہے؟ ہاں یہ لڑائی آلا ہے لڑا ہوں جا رہے ہیں یا لڑا کے لڑائے ہیں؟ لڑا کے لڑائے ہیں پانچ لاکھ جیتے ہیں ہاں اسی کی پارٹی چل رہی ہے یہ پیولی یہاں ملوال کا سرگوڈے کا یہ پیولی یہاں کا مالتا ہے اللہ السلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کے میرا نام ہے اسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایبا اسیم آوارا گر آج ہم آئے ہیں پنجاب کا ایک خوبصورت شہر ہے سرگوڈا شہینوں کا شہر کہتے ہیں اس کو اصل میں یہاں پہ باکستان ایر فورس کی بیس ہے جس وجہ سے یہاں پہ اس کو شہینوں کا شہر کہتے ہیں آج پورا دن یہاں پہ ہم لوگوں سے گپ شپ لگائیں گے یہاں کے خوابے ٹرائے کریں گے اور ایک خاص چیز ہے یہاں کا جو کنو ہے وہ ہمیں کھینچ کے لائے بڑی دور سے تو چلیں اس شہر کو ایکسپلور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے یہ کچہری کونسی جگہ ہے کچہری بزار یہ کچہری بزار ہے یہاں پہ یہ موتی چوروالے ہیں ان کی سویٹس بھی ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کا جو ہلوہ پوری کا ناشتہ ہے ٹھیک ہے وہ کافی رکمینڈیڈ تھا کتے بجے کول لیتے ہیں پانچ بجے پانچ بجے پانچ بجے اور کب تک ناشتہ رکھتے ہیں بارہ بجے دگرد کتے پرانی ہیں دوبانی یہ بہت پرانی پچاس سال پرانی ہیں برنے سے پہلے کی ہے بہت پرانی شاہت ہے ان کی ہر چیز بہترین ہے جو بہت میاری ہے برمزان شرم کے پکوڑے بہت مشہور ہے پورا شہر آتا ہے پہنچ بھلایا ہے بسکری یہ shop ہے مٹھائی کی لیکن اس کے ساتھ یہاں پہ یہ کچھ ملنا ہے یہ ان کی پوری ڈیش ہے اس کے لئے نفر کیلویں یہ بڑا ہمپس کا کاجو خلوے میں ہلوے میں کھلوے میں یہ ہلوہ ہے یہ ان کا خاص ہلوہ ہے اس کے اندر انہیں پھل بادام کاجو ڈال کے زرگر بیسٹ سالی گھٹ اور اس کے اوپر کوڑیاں گرما گرم نہیں جی ہمارا موتی چور کا ناشتہ ہمارے پاس آج ہو گیا بہت ہی حالا بڑا مزیدار بڑا خوبصورت انہوں نے ہلوے کے اندر فول ٹیم جو ہے وہ ڈرائی فروٹس و کشمش اور یہ چیزیں ڈال کے میں پہلے اس کو ہلوے کو بیسے ٹریک کرتا ہوں اس کا ٹیسٹ پہ چل جائے گا ہلوہ اچھا ہے بہت ہی ہلوہ چونکہ سویٹ شاپ ہے جانتے ہیں کہ میٹھا کیسے بنانا ہے ہلوے کے اندر پہ چل گیا ہے بہت ہی باتا ہے کہ ہم لوگ ناشتہ بنا رہے ہیں میں ہلوہ اس لیے باہر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں بہت ہی بیٹھنے کی جگہ ہے یہ جو محول ہوتا ہے نا شہر کا آپ کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ محول کس طرح کا ہے شہر کا موڈ کے ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کھڑے ہو کے ناشتہ کرنے کا ایک اور اس ہی رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اچار ٹھیک ہے ساتھ یوگرٹ ہے اور ساتھ پیاز ہے کٹے پیاز نہیں ہے ٹھیک ہے صرف پیاز ہے اس کے ساتھ ہلوہ ہے ہلوہ اچھا بہت اچھا ہے چھوٹا چھنے اور چھنے کے ساتھ وہ نے آلو کی بھجیاں ڈائی ہے چھنے اس کے اندر آلو کی بھجیاں ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ ٹھوٹے سے پیاز کریں ٹھیک ہے ٹھوڑا ساپ اس کے اندر ہچار اچھا پیاز کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہوہوہ اور اس کے اندر آپ ٹھوڑا ساپ ہلوہ بھی یار بہت ہاڈا سیریوس چنوں کا بہت ہی مزیدار ٹیسٹ ہے سپریٹ چنیں اس کا ہلکی سی سپائس ہے لیکن جب آپ کھلو اور پوری کے ساتھ اس کو لیتے ہیں تو وہ سپائس جائے بلند ہو جاتی ہے سر بہت ہی مزیدار اچار بہت اچھا لگ رہے ہیں آم کا اچار اور گاجے کا اچار ڈالا ہو ایسی ہے چنیں بہت پروفیشنلی چنیں بہت پروفیشنلی چنیں ککوے ہوئے ہیں ہلوہ تو امیزنگ ہے اس کی پوری جو ہے وہ بہت بہت کرسپی بہت مزیدار اچھی پوری پوری ہے گرما گرم بہت پروفیشنل ہیں بہت ٹیسٹ ہیں ماشاءاللہ ان کا نام ہے بہت اللہ بہت مزیدار سبہ سبہ کا ناشتہ مل ہے انشاءاللہ اگلا پورا دن بھی بہت مزیدار گزرنے والا ہے یہ سارا سرگوڈا کا جو ہے وہ پرانا علاقہ ہے یہاں سے بسیقلی یہاں سے سرگوڈا سٹارٹ ہوا یہاں بسیقلی جو سب سے پہلی آبادی تھی سرگوڈا کی وہ اسی علاقے سے سٹارٹ ہوئی سرگوڈا کی کافی پرانی ہسٹری ہے پارٹیشن سے پہلے یہاں سکھ ہندو جو تھے یہ سب لوگ یہاں پہ آباد تھے یہ بسیقلی جو ہے وہ اول سرگوڈا ہے اور یہ میرے پیپی جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں بسیقلی یہ ایک گردوارا تھا اور پھر بعد میں پارٹیشن کے بعد یہ جو ہے یہ ایک سکول بن گئے ابھی اس کا جو ہے وہ یہ امبالا گورنمنٹ ہائی سکول ہے اور کافی خوبصورت بلڈنگ ہے لیکن کافی خستہ حال ہو چکی ہے اگر آپ اس کے برکوش سامنے دیکھیں یہاں نیچے بھی مارکٹ ہے لیکن یہ اوپر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جب آپ پہ پرانی سی بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سامنے آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ یہاں کی مشہور گول مسجد ہے اگر آپ سرگوڈا کی ہسٹی کے بارے میں بات کریں تو اصل میں یہاں پہ ابھی اس وقت مسجد ہے یہاں پہ ایک طلاب ہوتا تھا اور اس کو فارسی میں طلاب کو بسیقلی سر کہتے ہیں اور یہاں پہ ایک ہندو جو تھے بزرگ بیٹھتے تھے ان کا نام گوڈا تھا تو اس کو ملا کے بسیقلی سرگوڈا جو تھا وہاں سے بسیقلی بتاتے ہیں کہ روایات ہی ہیں کہ نام جو سرگوڈا کا پڑا ہے بسیقلی وہ یہاں سے پڑا ہے سرگوڈا کی یہ مین جگہ ہے ایسا باتا کھنٹا کہا ہے نا جی اسی طرح مین جگہ ہے سرگوڈا اچھا 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 تو یہ کوئی اندازہ ہے مسجد کنی پرانی ہے سو سال تو زیادہ سرگوڈا ویسے مشہور کس سیز تو ہے سرگوڈا زیادہ مشہور بسیقلی وہ فروٹ مالتا ہے مالتا ہے کننو موسمو چیز کہ آپ کئے درجن میں ملتا ہے؟ لوabilir. ایتھو کمال تین سaudا ہے، ایتھو کمال ڈائیسو بھی پیدا ہوں میں واقعا ذا ہوں لارون نگلے چاہمائے انس این اور سرگودا فروججائے ہی ہوئی فروججائے درجن میں مجھے اور اس سو три سال راضی کو کہوں کہ سرگوڈا زندار ہو ر��에 یہ فرورست رائعت م noss�ر强ی ہے ایلاؤرsch در درجن過去 سرگودا وہ ایک مدود yeسرٍ رکھولتا ہے اور یہاں پہ آپ کو جو ڈیری پروڈکٹس ہیں جیسے لسی دو دائی یہاں پہ بڑی خالص ملتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ماہر چاچو لسی والے ہیں صحیح ہے یہ کونسی جگہ ہے نیو اردو بزار کے اندر یہ ماہر چاچو والے ہیں ان کی لسی بہت آلہ ہے یہاں پہ آپ کو بتا ہے ہم لوگ جو ڈیسی لوگ ہیں ٹھیک ہے لسی کے بغیر ناشتہ جو ہے وہ کمپلیت نہیں ہوتا اڈا اڈا گلاس یہ ایک ہی بندہ کے لیے ہے ہم ماشاءاللہ بڑی مددار ہے اچھا انہوں نے اس کندر نا میٹھا زیادہ نہیں ڈالا جو کہ بہت اچھی بات ہے چاس ساگی ہیں یہ میرا صاحب جی بیس پیلا جی سوفی جی کھوئے والے مڈا چینے چانپالے چینے مڈر مچھلی والے مورو چینے لاک والے چکن کوفتہ پائے چینے پائے شربہ مک والے مک والے چینے سوفی جی کے کھوئے والے مڈا چینے ہیں سر بہت زبرداست ہے لوگ کی چمچوں ساتھ کھاتے ہیں ہر شہر کے اندر صبح ناشتے کے اندر لوگ چنے پسند کرتے ہیں تو آلدو میں نے ناشتہ کر لی ہوئے ہیں ہلوہ پوری کا موٹی چور سے بہت عالی ناشتہ تھا تو میں نے سوچا کہ چنے جو ہیں وہ یہاں پر سرگوڈا کے اندر اگر آپ چنا لور ہیں اگر آپ نانچنوں کا ناشتہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کافی آپشنز ہیں ایک تیفہ چنے والے تھا یہاں پر ایک فکیریا چنے والے ہیں میں سوگتوں یہ فاتما چناہ روڈ ہے سوفی جی چنے والے ہیں یہ بھی کافی مشہور ہیں یہاں پر ان کے پاس کھویا والے چنے ہیں ان کے پاس انڈا چنے ہیں کوفتا چنے ہیں تو میں نے سوچا اس لسٹ کے اندر جو ہے وہ چنے بھی ایڈ کر دیں سوچا کہ جب آپ سرگوڈا ہیں تو آپ کو چنے ہیں وہ بڑی سانی سی ملیے خلاوالےکو 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 چنے چنے کون کون سے والے ہیں چکن والے مطن والے انڈا کوفتا شامی چھوٹے پائے پیدر جی ہم ان کے دو چنے ہم نے مغوایا ہیں ایک انڈا چنے اور ایک کوفتا چنے ہر شہر کے اندر جو ہے وہ آپ کو نانچنوں کا ناشتہ جو ہے وہ آپ کو پاکستان کے اندر خواستہ پر پر ہر شہر میں ملیاتے ہیں بسم اللہ راکھوالےکو اس کا پہلی بائٹ ٹرائے کرتے ہیں اچھے رچن ٹیسٹ ہیں کالی مرچ کندر بنائے ہوئے ہیں اس کی گریوی کافی اچھی ہے کوفتا دیکھتے ہیں اس سے بہا چل جائے گا کہ بھائی جان کتنے پروفیشنل ہیں کمہ کافی باریک سا جو ہے وہ انہوں نے پیسا ہوئے لیکس سی کس طرح کے اس کے مثالیں ہیں بہت باریک پیسا ہوا کمہ اور اس کے بیچ میں آپ کو ہلکے سے وہ خوشوگا دھنیا جو ہے اس کا ہلکا سا آپ کو ٹیسٹ آرہ ہے باقی جو مثالیں وہ انہوں نے اس کے لئے ڈالے ہیں اچھا ہے مائل سا ہے کوئی بہت زیادہ سپائسی نہیں ہے نہیں بیٹا تینکیو شکریہ اس کے اوپر آپ یہ گرین چیلی اور اس کے لئے اچھا ہے اچھا ہے کچھا ہے اچھا ہے اس کے لئے آپ اس کا یہ رائتہ اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے جو گرین چیلی ہے وہ کافی سٹرونگ ہے نورمالی اگر ہم لوگ اپنے لاہور ویڈا کے اندر جب دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے بڑی مرچ جوتی ہے اس کی بڑی کڑی مرچ تھی یہ کلی کسی ہے یہاں پہ اگر آپ چنہ لور ہیں ٹھیک ہے بیف چانپ ہے بیف تاکیم ہے چکن کی کڑائی ہے بیف کے کباب ہیں کسی پڑائی ہے کسی پڑائی ہے تقریبا ستر سال ستر سال یہ بارہ بلک چوک ہے اور یہاں پہ یہ تفہل چامپو والے ہیں ساعت ستر سال بتا رہے ہیں ان کے پاس چامپے ہوتے ہیں کھیمہ ہوتے ہیں اسی طرح سے تواسہ ان کے پاس ایک بورا سا کنٹینر ہے اس کے اندر چامپے آپ کے لئے تیار کرتے ہیں یہاں پہ اس کے اندر مسالے ڈال کے سبز مرچیں ڈال کے اس کو یہاں پہ روست کرتے ہیں سکسٹی ایرز تو ہوتے ہیں سالے مہارے دادا نے چھلو کیا تھا پھر مالے والے صاحب پہ پھر بھوم چلا رہے ہیں مہاری جو ہے جو چامپ ہے مٹن چامپ بیف چامپ یہ خاص سپیشل ہے اس کے علاوہ مہاری جو چکن کڑائی ہے آپ کو سپیشل محسوس ہوگی اس میں یہ دعوی نہیں میں کرتا لیکن یہ ہے کہ آپ کو اگر پاک پیجاب نہیں تو سرگوڈا میں آپ کو درہ ڈیفرین لگے گی یہاں کی جو سبز مرچ وہ کافی تیکی ہے تو یہاں پہ جب آپ کھانے لگے کچھ بھی تو دا پہلے جو چیئے کیونکہ بہت ٹیکی ہے میں نے ان سے بسیکلی ان کی جو سپیشل چامپ ہے ٹیک ہے ایک میں نے بہت بانگ باہی ہے دوسرا ان کا کیمہ ہوتا ہے بسیکلی وہ جو ان کے سامنے ایک بڑا سا بانتواہ پڑا ہوئا ہے ٹیک ہے اسی کے اندر یہ کیمہ بنایا ہوئا ہے ٹیک ہے اور اس کے ساتھ چامپ کا کیمہ بھی ہوتا ہے بسم اللہ رحمہ رحمہ اوہ واہ اچھا یہ فل ٹائم جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ فل ٹائم اس کو پر جائے وہ مسالے و سالے ڈال کے انہیں اس کو بنایا ہے یار بہت عالی اصل میں یہ جی توفیل ہے بسیقلی یہ اپنی چامپوں کی وجہ سے مشہور ہیں دیکھنے میں بڑی پرووکنگ لگ رہی ہے بڑے اچھے اس کے کلر شلر رہے ہیں اوپر سے ہلکا سکر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ گرین چیلی گھنیا اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ٹیماتر بڑا اچھا دار سا اس کا مسالہ ویڈا تیار کیا ہے بسم اللہ رح خالد رہی اوہ بہت عالی اچھا بہت عالی اچھا جو ہے اس کا میٹ جو ہے بڑا اچھا ٹینڈرڈ ہوا ہوئا ہے یہ چیک کریں عالی بہت عالی اور اس کے اوپر جو ہے آپ یہ کودینہ اور یوگرٹ بسم اللہ برہے اچھا کے کیمے بھی بہت عالی یہ وہ جو ہے یہ basickelijk چامت کا اداد سے کیمہ ہے جس کو اسی طویق اوپر جانان ہوں نے بنا ہوا ہے اور یہ نومیل کیمہ active یہ چامت کا کیمہ ہے بہت عالی اچھا بہت کھو سمپل سمپل سے بہت اکسپریمنٹل نہیں ہوتے تیہا ہے راہتہ ضرور دیتے ہیں روٹی دیتے ہیں نان یہاں زیادہ نہیں چلتا ہے روٹی چلتی ہے باقی ان کے اپنے مسالے ہیں اس کے اندر یہ میٹ کو ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کے لیے بنا کر دیتے ہیں بہت عالی اگر آپ ان کا کیمہ دیکھیں تو آپ کو موٹا سا کیمہ نظر آتا ہے جو مُڈی کے اوپر تیار رہا تھا تو میں ایک خاص ہے جب مُڈی کے اوپر تیار کر رہے ہوتے ہیں تو وہیں پہ اس کے اندر مسالے و سالے ڈال کے اس کو بنا کر ہیں یہ دیکھیں اچھا مزددار جو ہے اس کا میٹ جو ہے بڑا اچھا گلاو ہے آرے واہ بہت عالی بہت عالی مزددار ہے ایک ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے ٹھیک ہے کیمہ بھی اچھا ہے ان کا لیکن چامپیں جو ہیں علی عطا میرا نان ہے لائف میں بہت کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے میں نے اپنے کیریل کو چھوڑ دیا ایک لفظ میریج کے لیے اور کسی کے لیے میں نے اپنی پسند کی شادی کی اور اپنے آپ کو اس طرح اپنے کیریل کو دبو دیا یہی میری کہانی ہے اپا سوڑا وارٹر اونی سو باتی آلے گا اونی سو باتی آلے گا اصل دکان یہی ہے یہ ہے یہ ہے جی وہ بوٹل یہ بڑی کوئی انٹیک سی بوٹل ہے بڑی کوئی نایاب اب تو یہ بنتی بھی نہیں ہے یہ ہے جی وہ سوڈا کی بوٹل باشاللہ یہ اونر ہے خود ٹھیک ہے آپ کے والد صاحب ہے یا دادا والد صاحب تھے 1932 میں ان کے والد صاحب نے بسیقلی یہ سٹارٹ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ملتی نہیں ہے جرمنی سے بنتی تھی اب ایڈیا سے سمگل ہو رہی ہے اس بوٹل کو کھول لے کی یہ اس کی چابی ہے اور یوں کر کے اس کو آپ چاہیے یہ ہے نہیں ہے کوئی بندہ ہونے رہ جاتا ہے نہیں ہے اس کا پاہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے اس کے اندر جو بندہ وہ اوپر رہ جاتا ہے اس کا سین یہ ہے کہ اس کے اندر اگر آپ کالا نمک ڈالیں تو پھر جو اس کا شوور لگتے ہیں وہ ایک اور ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اس کے لئے نمک کی وجہ سے اس کا یہ بندہ یہاں پہ رکھ جاتا ہے یہ بندہ یہاں پہ رکھ جاتا ہے یہاں پہ رکھ جاتا ہے یہاں پہ رکھ جاتا ہے بہت حالا بڑا اچھا اس کا نمک کے ساتھ بڑا اچھا ٹیسٹ آ رہا ہے یہ سرگودہ اگر آپ پائیں تو یہ جو بندہ والی بوٹل ہے یہ آپ ضرور ٹرائے کریں سرگودہ سے تقریباً کئی آٹھ سے دس کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک جگہ ہے جھال چکیاں وہاں کی سنیں دال بڑی مزیدار ہے ٹھیک ہے اکسر جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں کی دال جو ہے وہ بھی ضرور ٹرائے کریں تو دیکھتے ہیں تھوڑا سا دور ہے دس سے پندہ منٹ کا فاصلہ ہے تو چیک اٹھ کرتے ہیں کہ کیسی دال ہے اچھا یہ اس کا سیٹ اپ ہے باہر پھرتے شٹے لگے ہیں یہاں لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں ٹھیک ہے سائدوں پہ کرسیاں لگی ہیں اور یہ سارا گرین ماھول ہے اسلام علیکم 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 ہونی نے درمی کیاا ہے ڈیٹا کو جی جی ڈے اللڑائی آلا ہے تو ، لگے ہیں ڈے لڈا کوڑا کے لائے ہیں ٹھیک ہے پہنچ لاکھ پہ وینا رہو ہے آچھا ہوں پہنچ لاکھ جیتے ہیں اسے کی پارٹی چل رہی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم کیا ہے وہی صرف دیسی کی ڈالتے ہیں؟ یہ کون سی دال ہوتی ہے؟ یہ چنا اور مگی میکس ہے چنا اور مگی میکس تو کتے مجھے کولتے ہیں؟ چوبیس گھنٹے سروس ہے پورا سال دال ہوتی ہے دیسی مرگا، بریلر مرگا، نمکین روش، بیف کورما، چکن کڑائی، بیف کڑائی ماشاءاللہ اچھا اردگر جو ہے وہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا سرائے ہے یہاں لوگ بیٹ کے جو ہیں وہ دالشال کھا رہے ہیں ان کے پاس اور بھی بڑی چیزیں ہیں ان کے پاس کڑائیاں، چڑائیاں بھی ہیں باربی کیو بھی ہیں لیکن دال ان کی جو کہ مشہور ہیں تو لوگ زیادہ یہاں پہ آگے دال ان کی ٹائے کر رہے ہیں پانی کے مٹکے پڑے ہوئے ہیں ساتھ اچار کا ڈبے پڑے ہوئے ہیں یہ ہے ان کی دال اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں اس کے اوپر دیسی گھی کا تڑکہ لگا ہوئے ہیں اور ساتھ اس کے اچار اچار ہے آم کا اور لیمو کا اچار ہے اور ساتھ یہ دال ہے زبردست اور ساتھ اس کے یہ گرمہ گرم کڑک روٹی ہے مزیدار محول ہے یہاں پہ دیکھیں آپ تین تندور لگے ہوئے ہیں صحیح ہے جتنا رش ہے ماشاءاللہ تین تندور دھڑا دھڑا روٹیاں لگ رہی ہیں چوبیس گھنڈے کی سروس ہے روٹا ہاں اس کے ساتھ جو ان کا اچار ہے اس کا بڑا مزیدار سا ٹیست ہے کے لیمو کا اور آم کا اچار mpelی دے س pref سے زبز کی تڑک کھا اچھ Gerry کا تڑکہ ہے بہت مازیدار یہاں سے بہت ہے واقعی بہت ہے یہاں پہ یہ باگ سے جب توڑ کے لاتے ہیں تو یہاں فیکٹری میں آتا ہے اور یہاں سے یہ یہ ایک پورا ٹریک بنا ہوا ہے جہاں پہ یہ جتنا بھی توڑا ہوا مالتا ہے وہ یہاں پہ ڈالتے ہیں اور یہاں سے پھر آگے یہاں پہ یہ دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے جو چھوٹے پیس ہیں اور خراب پیس ہیں ان کو یہاں سے یہ سپریٹ کرتے جاتے ہیں اچھا ہے یہاں سے یہ سلیکٹ کرتے جاتے ہیں تو یہاں پہنچتے ہیں یہاں پہ اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو جھاگ ہے یہاں اچھی طرح سے یہ ان کو یہ چیک کریں ان کو اپر سے بٹی ویرا جو ہے وہ نکال رہے ہیں اور یہاں سے آگے اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں شاور لگا ہوئے اور دھلتے جا رہے ہیں پیچھے دھل رہے ہیں اور آگے یہاں پہ ایک اچھا ائر پریشر ہے جہاں پہ یہ درائے ہو رہے ہیں اس کے اوپر یہ فان لگے ہوئے ہیں اور فان کے بیچ میں یہ درائے ہو رہے ہیں یہ سب سے اچھی قوالیٹی ہے یہ والی یہ تھرواؤٹ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے یہاں پیکنگ کر رہے ہیں جیسے یہاں سے مالتا نکلتا ہے وہ سائز کے لحاظ سے جگہوں میں چلا جاتے ہیں یہ سب سے بیسٹ والا مالتا ہے جو سپورٹ قوالیٹی ہے بہت اعلی ہے بہت اعلی ہے کیا لہے ہیں ٹھیک ہو پیٹیوں میں بند ہو رہے ہیں آرے واہ 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 جب آپ پیٹیوں میں بند کر رہے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں جی ساسد پیک ہو رہے ہیں یہاں سے شہروں کے اندر جو سپورٹ ہو رہے ہیں یہاں سے آگے جا رہے ہیں اور یہاں پر اردگر جتنے بھی علاقے ہیں وہیں سے توڑا ہوا یہ مالتا ہے پیولی یہاں بھولوال کا سرگوڈے کا یہ پیولی یہاں کا مالتا ہے بہت ہی مزیدار بڑا جوسی مالتا ہے یہ سب سے بیسٹ والیٹی ہے اس کا مالتا ہے بہت جوسی ہے اس کا سائز بھی بہت بڑا ہے بہت ڈالہ یہ ان کی سب سے ایک سپورٹ کوالیٹی ہے کیا وہ جوس سے بہرا ہوئے اس کا ٹیسٹ یہ لگا ہے بہت ڈالہ سر اجازت دے انشاءاللہ پر کسی اور جگہ پہ کسی ورہ ورہ گردی میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے رب راکا موسیقی